بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں حکیم خالد محمود نقشبندی مجددی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش حمدید کہتا ہوں ناظرین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دمائیں تاکہ آپ کو ہر روز نئی ویڈیو مل سکے ناظرین آج کا میرا موضوع ہے بہرہ پن سمات کا ختم ہو جانا سمائی نہ دینا یہ مرض بھی بہت آدمی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ آدمی کسی کی بات نہیں سن سکتا کئی دفعہ آدمی کو دینی آدمی ہوتا ہے وہ مسئلہ مسائل سننا چاہتا ہے قرآن کی تلاوت سننا چاہتا ہے دین کے ساتھ اس کا لگاؤ ہے تو اگر وہ بہرہ ہو جائے تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اس کی جو محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے اس کی چاہت ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی باتیں سنوں نبی پاک علیہ السلام کی باتیں سنوں لیکن وہ مجبور ہوتا ہے اس کی سمات جو ہے وہ چلا جاتی ہے کئی دفعہ چوڑ لگنے سے بھی یہ سمات ایسی چوڑ لگ جاتی ہے کہ اندر انفیکشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ بہرہ پان ہو جاتا ہے بڑھاپے میں تو یہ مرد خود بخود ہی بن جاتا ہے یعنی کہ آدمی سارے نہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جو قوت ہوتی ہے کمزوری ہوتی ہے اصحاب پر خشکی کا غلبہ ہو جاتا ہے اصحاب جو ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے جو بہرہ پان ہے وہ ہو جاتا ہے سمات ختم ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کان میں مرک چیل جبہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بھی آدمی جو ہے وہ بہرہ پان ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی تیز آواز کا سننا جیسے کہ جب بادلوں کا موسم ہوتا ہے تو بجلی کی گرج ہوتی ہے اس بجلی کی گرج کی وجہ سے بھی کان کے پردے کو سدمہ پہنچتا ہے جس کی وجہ سے آدمی بہرہ ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ توپ کا گولہ اتنا شدید اس کی جو توپ کے گولے کی اتنی شدید آواز ہوتی ہے اور کئی لوگوں کا جو بہرہ پان اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ بہت زیادہ سردی کے لگنے یا دماغ کی کمزوری کی وجہ سے بھی یا کسی غلیز جو خلط ہوتی ہے غلیز خلط کے کان میں اگٹھا ہونے کی وجہ سے بھی یہ بہرہ پان کی شکیعت ہو جاتی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سفراوی اور تیز بخاروں میں اگر اس کی اس کا سفرا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے یا تیز بخار کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے سب کو نہیں کسی کسی کے ہم بات کرتا ہوں یہ اس کی وجہ ہوتی ہے بہرہ پان ہونے کی اور اس کی کبھی کانوں میں جو علمات ہیں کبھی کانوں میں مختلف قسم کی آوازیں آتی رہتی ہیں کبھی قوت سماعت ناقص اور کبھی بالکل ہی زائل ہو جاتی ہے کسی کی یعنی کہ کبھی کبھی یہ ہے کہ قوت سماعت تھوڑی ہوتی ہے اور جو آواز اس کے سامنے کرنے والا ہوتا ہے وہ بہر اس کے کان کے ساتھ جا کر اونچی آواز میں بات کرے گا تو وہ سن سکتا ہے ورنہ اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کچھ سنا ہے یا نہیں سنا تو ناظرین اس کا جو علاج ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روگن بدام یہ پانچ کترے لے لیں یا روگن گل گلاب کا جو روگن ہے اس کا یہ بھی بزار سے بنا بنایا مل جاتا ہے دونوں میں سے جو بھی مل سکے وہ لے لیں یہ رات کو پانچ کترے آپ نے کان میں ڈالنے ہیں گرم کر کے نیم گرم کر کے اس کو کان میں ڈال دیں اور صبح گرم پانی کا بپارہ دیں اور کوئی سلائی لے لیں آئی کل تو سلانیاں بنیاں بنیاں بزار سے مل جاتی ہے اس کے آگے روی لگی ہوتی ہے تو اگر میل ہوگی تو میل کچھائل کی وجہ سے یہ اس کے کان کی جو سماعت ہے نا انشاءاللہ تعالی وہ بہتر ہو جائے گی اس کے بعد اگر کسی مادہ مادہ کی وجہ سے ہے اگر اس میں کوئی ایسا خلق جو ہے وہ جمع ہو گئی ہے تو اس کے لئے آپ نے میدے میں جو ہے وہ مسئل اس کا دینا ہے تاکہ وہ میدہ جو ہے نا وہ بزریہ مسئل اس کی جو سماعت ہے وہ خارج ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی وہ میل کا جو مسئلہ ہوگا نا وہ اس کا ٹھیک بلکل ہو جائے جو کوئی خلق کی وجہ سے اگر اس کی سماعت گئی ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی بلکل ٹھیک ہو جائے گی صرف مسئل دینے سے مسئل کیونکہ ہر گھر میں آپ کو پتہ ہے املی آلو بخارے کا بھی اگر آپ مسئل دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں یا کوئی بھی ملین اتریفر ملین بھی مل جاتا ہے گولیوں بھی بنیے بنائی مل جاتی ہیں کوئی بھی آپ دے لیں اس سے انشاءاللہ تعالی مسئل دیں گے تو وہ جو اس کی خلق ہے وہ بلکل خارج ہو جائے گی تو ناظرین یہ تھا اس کا علاج تو بہت علاج بھی آسان ہے تو آپ اس کو کریں تو انشاءاللہ تعالی سمارت میں کافی حد تک آپ کی بہتری وہ ہو جائے گی تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ